اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں جانے فاتیس کچن اور آج ہم بنا رہے ہیں کیپسکم اور چکن اس کے لئے انگریڈینٹس جو چاہیے ہمیں وہ یہ ہیں ہاف کے جی کیپسکم ہم نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے ہاف کے جی چکن میرے تھوڑا سا زیادہ لیا دو ڈیمارٹر بڑے چوپ کر لیں کیچپ دو ٹیبل سپون ایک میڈیم پیاس کاٹ لیں ہلدی ہاف ٹی سپون لال مرچ ہون ٹیبل سپون نمک گرم مسالہ لازٹ میں نالنے کے لئے ہاف ٹی سپون گارلک کی ہم پیس لیں گے ابھی دس جبے اور ہرا دھنیا ٹو ٹیبل سپون ہری میرچے یہ بھی ہم نے بعد میں ڈال لیا ہے چار سے پانچ اتر اویل چاہیے اور پانی ہم اپنی ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں پین لے کے فلیم آن کر لیں گے اور ہاف کپ اویل ڈال دیں گے ہاف کپ جتنا اویل ہو گیا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی آنین ڈالیں گے کوڈالیں ڈالیں گے دوسری ویدی.. ٹھیک ہے، ہمارے لائٹ گولڈن ہوں ہمارے لائٹ گولڈن ہوں اس میں پسا ہوا لحسن ہماری لڑک دل دل گئی سوال لائٹ گولڈن رہ ہماری لائٹ گولڈن دل گئی دل گئی مصالے سپائس سے ڈال دیں گے تھوڑا سو پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے مصالے جلے لیں گے اور اسے مصالے کو ہمیں بھول لیں گے مصالے کا ڈال دیں گے ہمیں سمجھ کر دیں گے ہمیں چپ کر دیںановے ہمیں شوپ کر دیں پھانی ایڈ کر دیں گے سمجھ کر دیں گے اب ہم اسے لیٹ کر دیں گے اور تاکہ یہ تمامٹر ہمارے سوفٹ ہو جائیں جب تک ہم اسے لیٹ کور کر دیں گے دو تین منٹ بس تمامٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے اب ہم اسے چکن ایٹ کر دیں گے اسے چکن ایٹ کر دیں گے ہاپ کیجی چکن اور اسے بھونڈ لیں گے تمامٹر تھوڑے نظر آرہیں گے اسی میں ہی میلٹ ہو جائیں گے مسالہ بھونی کے ساتھ فلم تیز کر دیں گے اور مسالہ کے ساتھ ہمیں سب بھونی کے ساتھ چکن پانچ منٹ ٹک ہم اس کو چکرہ بھلیں گے ساتھ ہمارا چکن بھی گل جائے ساتھ ہمارٹر ملٹ ہو جائیں گے اس میں ہی بھوننے سے ہی مرحی کبہ ساتھ ہمارے ہیں اور چکرہ نے کترہ تواغ کیا چکرہ چکن ہمارا بھول گیا اچھا سا ہمیں تھوڑا سا ووٹر شامل کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن تھوڑا سا گل جائے پھر ہم اس پر کیپسی کو ماد کریں گے اب لیٹ کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے چکن ہمارا ہاپ کھوک ہو گیا ہے اب ہم اس میں کیپسی کو ماد کر دیں گے جو ہاپ کھوک ہونا ہے گلنا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا میں نے اس شیپ کی کیپسی کو ماد کر کی ہے آپ تھوڑی بڑی بھی کر سکتے ہیں چھوڑی بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس پر پانی ایڈ کیے بغیر اس کو لٹ دیں گے اس میں سے پانی نکلے گا کیپسی کو ماد کر دیں گے اور اسی میں ہیٹھی چکن اور کیپسی کو ماد کر جائے گی اب اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اس میں سے پانی نکلے گا اس میں سے پانی نکلے گا یہ اسی پانی میں چکن اور شملہ مرچ ہماری گل جائے گی یہ دیکھیں پانی چھوڑ دیا ہے کیپسی کو ماد کر دیں گے اسی پانی میں یہ گل جائے گا اور چکن اور یہ شملہ مرچ ہماری یہ اسی میں ہی گل جائے گی پانچ منٹ ہو گا ہی ہماری اسے اور کور کر دیتے تھوڑی سی یہ ابھی ٹائم ہے یہ کچھی ہے کور کر دیتے اور پانچ منٹ کے لیے پھر بھون دیں گے ہم نے یہ چھوڑ دیں گے ہم نے یہ ہری مرچیں لیا ہے چار عدد یہ بھی ڈال دیں گے ہم نے یہ ہائی فلیم پر بھون لیں گے دیکھیں ہماری پانی دھائے ہونے تک یہ تک تھوڑی سا ہے پانی اسے ڈرائے کر لیے اکی ھکارٹ نے چینل کیا ہے گارلک ٹھکا ہے ہمیں ڈالزے ہمتے ہیں ہمیں ڈالیں ویساں ڈالیں اگر اور ڈالیں اور ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑی لگ دیا مجھے نا اور یہ ہمیں جو ہرا دنیا کٹ کر کے رکھا یہ بھی آئٹ کر دیں گے گرم مسالہ ہاف تی سپون یہ بھی آئٹ کر دیں گے اور بس اب اسے ریش آؤٹ کر دیں گے ریڈی ہے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر دیتے ہیں آپ ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بلتا ہے ہمارا شملہ میں چکن ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویٹیوز کو لائک کیجئے اور کبھیل سے مجھے بتائیے گا ضرور تاکہ میں آپ کو اور اچھے چینل نیو ریسپی کے ساتھ ملوں اب مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ